اگر آپ ترقی یافتہ موچروں یا ملکوں کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو میرٹ، قانون اور آئین کی عملداری نظر آئے گی گزشتہ روز سے پاکستان میں ایک بحث ہو رہی ہے ایک وفاقی وزیر کے بچوں کی فیس معافی کا معاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرسٹیجیس انسٹیٹوشن کے پرنسپل نے استیفہ دے دیا وہ غیر ملکی پرنسپل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر سیاسی دباؤ ڈالا گیا اب یہ کوئی پہلی سیاسی مداخلت نہیں ہے جو کسی ادارے میں کی گئی ہو بہت ساری مداخلتیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور ایک لمبی تاریخ ہے اور اس کی وجہ ہے کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچے میں ہماری جو حکمرہ اشرافیہ ہے وہ اپنے آپ کو میرٹ آئین قانون سے معورہ سمجھتی ہے یہ ایچیس ان کالیج تو ایک مثال ہے ادھر ہم بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایچیس ان کالیج میں اگر گورنر صاحب اس طرح مداخلت کر رہے ہیں تو دیگر اداروں میں کتنی مداخلت ہوتی ہوگی اگر آپ ایچیس ان کو ہی لے لیں 2015 میں بھی ایک اس قسم کی سٹوری سامنے آئی تھی اس وقت کے ایچیس ان کالیج کے پرنسپل کو فارق کر دیا گیا تھا ایون کے برطانوی میڈیا نے بھی اس کو ریپورٹ کیا تھا گارڈین کی ریپورٹ کے مطابق کچھ امپورٹنٹ پاکستان کی سیاسی شخصیات تھیں ان کے فیملی کے بچے تھے جن کو ایڈمیشن نہیں ملے وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے سارا دباؤ ڈالا گیا اور بعد میں پرنسپل صاحب کو فارق کر دیا گیا گارڈین کی اس سٹوری کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں لکھاو ہے کہ جو ایڈمیشن کے پیپرز ہوتے ہیں جو داخلہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا جو پرچہ تھا وہ بیچ دیا گیا وہ مبینہ طور پر کرپشن ہوئی اور وہ دو میلین یعنی بیس لاکھ روپے میں بیچا گیا مبینہ طور پر گارڈین نے وہ لکھا اور بیس لاکھ کے آگے انہوں نے لکھاو ہے بارہ ہزار پاؤنڈ جی ہاں جی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج سے چند سال پہلے تک بیس لاکھ روپے میں آپ کو بارہ ہزار پاؤنڈ ملتے تھے آج بارہ ہزار پاؤنڈ کی در ہے اور بیس لاکھ روپے کی در ہے آج بیس لاکھ روپے کی قدر جو ہے وہ چھ ہزار پاؤنڈ سے بھی نیچے گر چکی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرٹ نہ ہو جب آئین نہ ہو جب آئین اور قانون کے اوپر عمل درامت نہ ہو تو پھر نہ آپ کی معیشت درست ہو سکتی ہے نہ آپ کے روپے کی قدر میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ آپ کے ملک کے اندر دیگر چیزوں میں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن ہے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت کیا وفاق کے ساتھ تعاون کرے گی اس لیے کہ آج ایک بڑا بدقسمت واقعہ پیش آیا جہاں پہ چینی انجینئرز کو ٹارگٹ کیا گیا سیکیورٹی کی سیچویشن بھی ہے سیاسی معاملات بھی ایسے ہیں ان معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے کچھ دیگر معاملاتیں کوشش ہوگی کہ پروگرام کے اگلے حصے میں ان پہ بھی بات کریں